ہم سب عاشقِ مہمبر ہیں ہم سب عاشقِ مہدہ علی ہیں ہم سب عاشقِ اہل ویت ہیں تو درہاں اہل ویت سے تو پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ لدا کیا ہے سبقت پڑی مہموہ دیوار ہے لیکن محبت کا تقادہ ہی ہوتا ہے کہ جو محبوب پسند کرے وہ ہی ہم پسند کرے جو ہمارے آقا پسند کرے وہ ہی ہم پسند کرے تو امام جعفرِ صادق رہے سلام فرماتے پیارے پاٹ نبی حضرت محمد مصطفیٰ تین چیزوں کو بہت پسند فرماتے تھے غضام میں تین چیزیں نبی پاک کو بہت پسند تین وہ کیا تھا؟ جو کی روٹی جو کی روٹی نبی پاک کو بڑی پسند ہے مولا علی کو بھی جو کی روٹی بہت پسند ہے اور ہم زندگی میں ایک ملتبہ جو نہیں کھانے کی دحمت کردے سروار بڑی بہت پسند ہے جو کی روٹی نبی پاک کو بڑی پسند ہے مولا علی کو پسند ہے اور دوسری چیز کیا؟ نبی پاک کو پسند ہے زیتون کھانا زیتون ماشاءاللہ یہاں سارے قسم زیتون کے میٹے ہیں یہ نبی پاک کی پسندی رہا تھا تو افطار میں انشاءاللہ جو لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی پندرہ دن ہے جو بھی لے کر آئیں تھوڑے زیتون بھی لے کر آئیں اور تیسری چیز جو نبی پاک کو پسندی وہ خجور تھی ماشاءاللہ متوا بھروز کھانے ساللہ بڑی محمد وارد امام علی رضا علیہ السلام سلام کو لوں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے اللہ باق نے انبیاء کی بیدان جعب کو قرار دیا جعب کی روٹی انبیاء کی پسندیدہ لدہ تھی پھر فرمایا کیوں مثلا دندوں کو کیوں قرار نہیں دیا انبیاء کی پسندیدہ لدہ جو روٹی میں تھی وہ جعب تھی کوئی اور چیز کیوں نہیں رہتی فرمایا اس لیے کہ اللہ نے جعب میں شفاہ رکھی ہے ساللہ بڑی محمد امام فرما نے خامخہ نہیں تھا کہ سارے انبیاء جعب کھاتے تھے جعب میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے اس لیے یہ مولا علی جعب کھاتے تھے لوگ سمجھتے تھے مولا علی غریب تھے فقیر تھے تو یہ جعب کھاتے تھے ایسا نہیں ہے وہ کائنات کے امیر تھے ساللہ بڑی محمد وارد جعب کی روٹی میں اللہ نے شفاہ رکھی ہے شفاہ ہے جعب کھانا اب دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے تھے امریکہ میں دو بڑے لاکٹر تھے نیو جرسی میں ہارٹ کے مومنی دلوں میں انہوں نے کہا مولا ہم جو اوپن ہارٹ سرجری یعنی سینہ کارپ کے جو ہم سرجری کرتے ہیں دل کی کیوں کرتے ہیں کہ اب ایک دل کی اندر جو آرٹیز جو رہے جا رہی وہ بلاک ہو رہی ہے ہم ان رگوں کو ساف کرتے ہیں تاکہ خون جائے بلاک ہو جائے بندہ مر جائے فرمایا اگر کوئی انسان جو کی روٹی چھلکے کے ساتھ کھائے ہاں جو کی روٹی چھلکے کے ساتھ کھائے تو جو ہم آپریشن کر کے کام کرتے ہیں وہی جو کی روٹی کام کرتے ہیں سلامت پہ یہ محمد یہ محمد تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کے اندر شفا رکھی ہے جو کھایا کرو سنت علی مولا کی ہے اور سنت پیام پر حضرت محمد مصطفیٰ اور جو کئی بیماریوں بلا ہے جس کو پیٹ کی کوئی بھی تطلیف ہے اگر جو چھلکے کے ساتھ کھائے کبھی بھی پیٹ کا کینسر آپ کو نہیں ہوگا اس میں سب سے دیاکت فائبر ہوتا ہے فائبر نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کی بیماری ہوتی ہے اول امراض یعنی سارے بیماریوں کی ماں پیٹ اگر پیٹ سہی ہو گیا آپ کا سارا کام چاہی ہو گیا اور جو اگر چھلکے کے ساتھ کھائیں گی تو سنت بھی ہے مولا کی تو آپ کو پیٹ کی بیماری کبھی نہیں ہوگی کبھی پیٹ کا کینسر نہیں ہوگا کبھی انسر نہیں ہوگا ایسیڈی نہیں ہوگی اور پھر جو کے اندر ویٹیمن بی جو ہے بہت زیادہ ہے ویٹیمن بی یہ حافظے کو بڑھانے والی چیز ہے سلوات پڑھ دے محمد والے اور یہ بواسیر کا بھی آج ہے اگر کسی کو بواسیر ہے تو ایک چمچ جو جو جھلکے کے ساتھ پیسا ہوا ہو اس کو اُبالے اور اُبال کے اس میں کوئی بھی شہر ملا کے یا جیترک کا دیل تھوڑا ملا کے کھائیں گے جیسے چائے کی طرح پیتے ہیں اسی طرح سے جسے سلتو بھی بنتا ہے اپنے پاکستان سلتو بھی بنتا تھا اس کے بھی بڑے فوائد ہے گھرمی ختم کرتا ہے تو یہ اسی طرح سے بواسیر کا عراج بھی اسی جو کے اندر ہے سلوات پڑھ محمد والے اور جن لوگوں کو شگر ہے اگر نال یعنی روٹی جو کی بنائیں اور اسے پتلا کر خوش کریں خوش روٹی جو کی جو مولا لکھاتے تھے یہ شگر کی بیماری کے لیل آل سلوات پردے محمد والے تقریبا بندرہ پکی بیماریاں ہیں جو اسے خط ہو جاتی اسی لیے امام رضا سلام فرماتے ہیں اللہ باگ نے جو میں شفا رکھی ہے اسی لیے انبیاء گندوں نہیں کھاتے تھے جو کھاتے تھے مولا علی گندوں نہیں کھاتے تھے جو کھاتے تھے پیارے پاگ نبی بی اسی لیے انتہاں پر کم سے کہاں بڑی بڑی دکانوں میں جو کا پالر مل جاتا ہے وہ آپ دودھ میں ملا کے کھائیں اس کا بڑا فائدہ ہے یعنی آپ کا بہتر ہی ناشتہ ہوگا دودھ اُبال کے اس کو جیسے خیل بنا کے اسی طرح سے جو صبح صبح کھائیں دماغ کی طاقت نہیں بڑھ جائے گی اور پیٹی ریوالیا بھی ختم ہو جائیں گی سب بار پڑھ محمد ریوالیا